یہ رام دربار ہے اس میں پوٹلی بھی آپ کے پاس پہلے اس ریکٹیتوں کے بارے میں جامتا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیجئے سری ستہ رام باغے شردھام کیجئے ہم کوئی مہاتمہ نہیں ہے سادو نہیں ہے لیکن پرتیک بھارتی سناتنیوں کی یہ پہچان ہے کنٹھی مالا مستق پر تلک یہ پوٹلی ہمارے گردیو بھگوان کی دی ہوئی مالاؤں کی ہے اس میں مالائیں ہیں آدھی آدھی چیزیں ہیں جو گردیو بھگوان نے ہم کو پرشاد روپ میں دی تھی جن کے پرباہ اور پربت سے ہم جن کلیان کے لیے مانو جیون کی دیہک دیبک بہت ایک سمسیوں کے سمادھان کا راستہ بتلا پاتے ہیں اتوہ لوگوں کو مارک درشن دے پاتے ہیں یہ اس تپو بھل کی پوٹلی ہے پوج گردیو بھگوان کی ہماری نیجی کوئی تپس شانی چونکہ رام دربار ہے آپ کے گلے میں اور رام مندر کا ادھگھاتن ہونا ہے تران پرتشتہ ہونی ہے بھگوان شریعت رام کی مورتی کی ایدھیا میں یہ جو ایک اتصاب ہے اس کو لے کر کے چونکہ آپ کو نیمنترن ملا ہے آپ وہاں شاید جائیں گے بھی اتصاب ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ آج تک کی سمسطہ سناتنیوں کی ہندووں کی سب سے بڑی بجائے ہیں سب سے بڑی جیتے ہیں یہ اتصاب دیپا بلی سے بہت زیادہ خاص ہیں نشت ہی کوئی ایسا آبھاگا ہوگا جس کو اس دن کا انتجار نہ ہو ہم کو تو ہے رام بھکتوں کو بھی ہے یہ بھارتی ہے کوئی نہیں بھارتی ہے مولکی لوگ جتنے بھی انف دیسوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہے تو جو ہے ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس دن دیپا بلی مناب ہے اور اتصاب کا اتصاب ہے پوچھو مت پریمت تک ہوتا ہے تو بانی کم بولتی آنکھیں زیادہ بولتی ہیں تھمکہ لگانے کو جی چاہتا ہے ایدھیا جی جانے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتصاب کا یہ دن ہے ویجائے ہیں سناتنیوں کی لیکن کچھ لوگ اسی دھرم سے جڑے ہوئے لوگ وہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے ابھی بھی یہ کوڑ کا فیصلہ ہے مندر تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ سلا دیتے ہیں کہ وہاں پر اسپتال بننا چاہیے کوئی کہتا ہے سکول بننا چاہیے اور کچھ لوگ سناتن دھرم پر ہی پرشن اٹھاتے ہیں کی اس میں تو جاتی بھی بھی بھید ہے یہ تمام چیزیں ابھی بھی بھی پرشن اٹھ رہے ہیں بلکل بھی جاتی بھی بھید نہیں مرکتات پونن باتیں ہیں یہ اور پہلے تو ہم آپ کو یہ دے دے بھی کہ وہاں پر اسپتال وہی پر کیوں بننا چاہیے مسجدوں پہ بنواؤ چرچوں پہ بنواؤ اسپتال بھدیال ہے ہم ان کے بروض میں نہیں پر یہ ہم سب کی آستھا کا کہندر ہے سب کی آستہ ہے سب کی آستہ ہے تو ہم رام بھکتوں کی بھی آستہ ہے ہم رام بھکتوں کی آستہ ہے تو کیول یہی رام بھکتوں کی مندر پر ہی اسپطال کیوں بننا چاہیے اب رہی بات کی اپنے ہی لوگ ٹپڑی اٹھاتے آپ نے ایسا کہا تو وہ اپنے نہیں ہیں وہ رامر کے خاندان کے ہیں اور رامر کے خاندان کے لوگ اس پرکار کی بھارتال آپ کرتے ہیں ان کو شیم کیوں شاہتری جی اس میں ایک سوال یہ بھی ہے چونکہ کوٹ سے فیصلہ آیا ہے تب مندر بن رہا ہے لیکن شرے لینے کی بھی بات چل رہی ہے کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ رام ہمارے ہیں تو رام کس کے ہیں اب آپ ہی بتا دیجئے چونکہ آپ گروہ کی شرینی میں تو آپ ہی بتائیے کہ رام کس کے ہیں رام سب کے ہیں رام جن جن کے ہیں رام کا وشو ہے رام بیاپک ہیں رام وشو کے پرنیتہ ہیں رام وشو کے مانووں کی آچار شنگتہ ہیں رام وشو کی آدھار بھوت ہیں رام ایک بہت بڑے نائک ہیں رام ایک اس دیس کے پران ہیں اس دیس کی سوانس ہیں رام سب کے ہیں جن کو بھی سوانس اور ہوا کی ضرورت ہے ان کے ان کے رام ہیں اور رہی بات جاتی بات کے لیے رام مندر نہیں ہو رہا سبری کا مندر بن رہا نشاد راجی کا بھی مندر بن رہا تو کیا یہ جاتی بات کے لیے بن رہا جاتی بات کے لیے مندر نہیں ہے اب تو رام بھکتوں کی آستہ کے لیے مندر ہے بعد میں اس نے چمام آگی مرکتہ پون باتیں ہیں راکشس برتی کے لوگ ہیں اس پرکار کے جو بارتالاب نہ انہوں نے رام کو سمجھا نہ رامت کو سمجھا نہ رامتت کو سمجھا نہ انہوں نے رام کے بارے میں پڑھا نہ گڑھا انہوں نے صرف اپنے بیان کو کہہ کر نیو جویں بنے رہنے کا اپائے سوچا ہے اور سب سے سستہ اپائے پرہوشی رام پر اور رام بھکتوں پر آستہ پر انگلی اٹھانا ہے ایسے ہی لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم بھارت ہندو راشتہ چاہتے ہیں شاستری جی پردھان منتری جی نے ایک بات کہی تھی کیا آپ ان سے سہمت ہیں ان کی جو بات تھی کہ جو لوگ وپکش میں بیٹھے ہیں جو خافت اور سے سناتن دھرم کا ویروت کر رہے ہیں انہوں نے لگاتار لوگوں کی بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچائی ہے اور جو ہمارے فیشٹیول ہیں جو ہمارے مندر ہیں ان کو انہوں نے لوٹ کا مادیم بنایا آپ اس بیان سے کتنے سہمت ہیں جو ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بات صحیح ہے ایک چیچہ اور ہے جو وپکش کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پردھان منتری جی اور جو ان کی پارٹی ہے وہ بھگوان شیر رام کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے ان کے نام پر استعمال کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے رام راجنیتی کا وشہ نہیں ہے دھرم سے راجنیتی چلتی ہے راجنیتی سے دھرم نہیں چلتا بھارت کے لوگ جگے ہوئے ہیں بوٹ اپنی متی انشار دیں راشت حتمیں دیں بھارت بشو گروہ کیسے بنیں بھارت کا وکاس کیسے ہو اپنے انشار دیں رام راجنیتی کا وشہ نہیں ہے رام کی سویم کی نیتی ہے مریادہ رام کی سویم کی نیتی ہے اکتہ اکھنڈتہ سمپربتہ اور رام جی کی سویم کی نیتی ہے بشو میں شانتی تو جو راجنیتی کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی روٹیاں سیکھ رہا یہ مرکتہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا شروعات میں کہ سناتنیوں کی سب سے بڑی جیت ہے دو معاملے ابھی اور کوٹ میں ہیں جس کو لے کر کہ بھی سنگرش جاری ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں رائے کیا صد ہے کہ گیان باپی میں سنکر ہیں کشن جنم بھومی کا نیعہ کی ہے اب اس میں رائے کی بہت زیادہ شکتہ نہیں ہے نیائے علیہ حسدیس میں نیائے پرنالی ہے اور ورطمان میں مل رہا ہے یہ ایسائی کی ریسرچ میں جو شبوت ہے اس سے یہ نشت ہو رہا ہے کہ وہاں پر سناتنیوں کا ہی پربھت رہا سناتنیوں کا ہی مندر ہے کسی انمجہویوں کا نہیں اس دیس میں محمد گوری اکبر بھابر انہوں نے آکمر کر کے ہمارے دیس کے مندروں پر جو کٹھارا گھات کیا اس کے گھاؤ ورطمان میں بھرے جا رہے ہیں بھگوان کی قرپا سے سرنم کال ہے سناتنیوں کے لیے ہندووں کے جھاگنے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی یہاں پر بھی فیصلہ ہو جائے گا ہونا ہی ہے ہو کر کے ہی رہے گا ہونا ہی چاہیے بیوات جلدی ختم ہو جلدی سے ان لوگوں کو سانتی ملے تاکہ یہ بار بار ان کے موچلانا بند ہو جائیں شاستری جی ہندو راشتر کی بات آپ بار بار کرتے ہیں الگ الگ منچوں سے بھی آپ کرتے ہیں جو مندر کی بات چل دی ہے اس بیچ اسددین ویسی کا بیان آتا ہے کہ مسجدوں کا آباد رکھو وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں نہیں تو اکر کر کے مسجدیں چھین لی جائیں گی تم سے یہ ان کا بھی بھیتر کا ڈر بتا رہا ہے کہ وہ کتنے کمجور ہیں اور کتنے نردئی ہیں اگر ہم کو مسجدیں توڑ کر مندر بنانا ہوتا تو اتنے مندر کے جتنے پوجاری ہیں وہی ابھی تب ختم کر دیتے مسجدیں ہمیں مسجدیں نہیں مسجدوں پہ مندر نہیں بنانے جہاں ہمارے مندر تھے ہمیں وہاں مندروں کے پنن نرمان کروانے اب ان کو اگر یہ ڈر ہے تو بھگوان کرے ان کا ڈر برقرار ہے ایک سوال اور ہے سی اے اناسی کو لے کر کے کہ اس دیش میں سی اے لاغو ہو کچھ لوگ اس کا ویروت کرتے ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف ہے ایک بشش دھرم کے خلاف ہے بشش دھرم کے خلاف نہیں ہے اس میں بہت نیائے پرنالی کے ساتھ سی اے ایک اپریوگ ہے بدھ جین عشائی عادی جتنے بھی آئے ہیں بھارت میں انہیں سرنارتی کہتے ہیں ایک بہا سامن سرنارتی آئے ہیں تو بانگلہ دیش اور پاکستان عادی سے آئے ہوئے ان مجھب کی لوگ بھی کچھ آئے ہیں جن کا نام نہیں ہم لینا چاہے رہے ہیں جن کا بھی نام لے رہے تھے ان کے سماج کی لوگ ان کے خلاف نہیں ہیں پر ان کے لئے ایک بہت سندر ترک ہے کہ تم اپنا دیش چھوڑ کے کیوں آئے کیا آپ سکتا تھی بھائی ہمارے گھر میں بھوجن بھاجن کی بڑیہ بے بستہ ہوگی تو ہم پڑوسی کے گھر کیوں ڈیرہ ڈالیں گے یا تو کوئی تمہارا شریعت رہے یا پھر تم کو کوئی کان بھر رہا ہے یا کوئی انٹرنیشنل ساجس تو بڑیہ آئے سی اے بہت بڑیہ آئے شاستری جی ایک راجنتک سوال ہے چونکہ دو ہزار چوبیس میں لوگ صفحہ کے چناؤں بھی ہونے ہیں رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے یہ آقلن ہے کہ اس کا پربھاؤ بھی رہے گا لوگ صفحہ کے چناؤں پر آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی جنتا کو جو ووٹ دینے جائے گی کیا اس کو نریندر موڈی کو ایک اور چانس دینا چاہیے ہم راجنیتی پر ٹپنی تو نہیں کرتے نہ راجنیتہ پر ٹپنی کرتے جو راشت ہتھ کی بات کر رہا راشت ہتھ کے لیے بول رہا رام راجی کی ستھاپنا کے لیے جی رہا ایسے وقتی کو بھارت کے سمپون بوٹروں کو سو بیوک کے ساتھ اپنی متی کے انشار بوٹ دینا چاہیے اب کس کو دینا چاہیے یہ تمہارا بیوک ہمارے کہنے سے آپ کو بوٹ دینا نہیں اور ہم راجنیتی پر ٹپنی کر کے کائے کو بے پیجولی میں فسن لیکن کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں صاحب ہم پرشی نکالتے ہیں مانو جیون کی دہک دہبک بہت اکشمشہوں کی سمادھانے کے لیے سب کو آنا چاہیے جنہیں نکلوانی ہیں وہ آئیں اب آپ کی کہنے سے نہیں ہم نکالیں گے جن کو نکلوانی ہیں وہ ہمارے پاس آئیں ہم بلکل بارے میں ان کے بتائیں گے جو ہمیں چیتنا کی بل پر سکتی کی بل پر پتا لگے گا ہم بولیں گے اور جو بولیں گے وہ سکت ہوگا یہ حنمان جی کی کرپا ایک سوال ہے کیا آقلن ہے آپ کا اس سرکار کو لے کر کے جو یہ کام کرے ہیں میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا کسی نیتہ کی بات نہیں کر رہا ایسپارا بھئی ہم کچھ کہیں نہیں سکتے ہیں ایک سوال آخری ہے چونکہ رام آیودھیا میں آ رہے ہیں اپنے بھون میں جا رہے ہیں اور رام راجی کو لے کر کے رام راجی کی ستھاپنا کیسے ہو صرف رام کے آنے سے رام راجی کی ستھاپنا نہیں ہو کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ رام راجی کی ستھاپنا ہوگی امیر اور گریب کو چھانٹا جائے اور گریبوں کا بھلا کیا جائے اور جاتی بات کو ختم کیا جائے جاتی بات کی روٹی سیکھنے والوں کے موں پر جوڑ دال تمہچہ لگوائے جائے کانون کے دوارہ اور بھارت میں رام راجی کی ستھاپنا یہ جو رام جی کے اوپر اٹپنی اٹھاتے ہیں ان کے لئے کٹھور کانون بنایا جائے اور تیرتھوں کو سوکش پوتر کیا جائے اور تیرتھ چھتر میں بکنے والی ماس مدرہ پر پون پرتیبند لگایا جائے اور گریبوں کو پون ادھکار دیا جائے چاہے وہ کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی برگ کا ہو کسی بھی مجھب کا ہو تو بھارت ہندو راشت بنے گا اور رام راجی ہوگا جاتیگت جنگرنا کی بات ہو جاتی ہے جاتیگت جنگرنا کی جگہ امیر اور گریب کی جنگرنا ہونی چاہیے اور گریبوں کی جنگرنا کر کے ان کو لاب دینا چاہیے جنہی بات رام آیدھیا میں آ رہے ہیں اپنے بھون میں آیدھیا میں تو اٹھے ہی آپ اپنے ہردائی کا جو اللہ سے وہ کس طرح کریں گے رام جی تو راج رہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے اب بن گیا ہے بھگوان کی گرپا سے رام للا آ رہے ہیں باعث تاریخ کو اور ہندووں کو جھگا رہے ہیں حنمان جی کی گرپا سے ابھی برطمان میں یہ گیت بہت چل رہا ہے دو لائن اس کی سنا دیتے ہیں میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھلے جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھلے جائیں گے رام آئیں گے یہ بھاو بہت زیادہ سبری ماتا کا یہ بھاو ہے اور سب لوگ اس دن کا انتجار کر رہے ہیں بڑی دبتہ بھبتہ کے ساتھ پروہشی رام جی براجمان ہو رہے ہیں اور ہم کو تو ایدھا میں جا کر ایک ہی بات یاد آتی سیتہ رام جی کی پیاری رجدھانی لاغے مہارانی لاغے من میٹھو میٹھو سرجو جی کو پانی لاغے سیتہ رام جی کی پیاری رجدھانی لاغے مہارانی لاغے من میٹھو میٹھو سرجو جی کو پانی لاغے دھن کو سلیا دھن کے کئی دھن سمیترہ میا دھن بھوپ دس رت جی کی انگنا کھیلت چارو بھائیہ ہاں کھیلت چارو بھائیہ گردھانی لاغے بڑی پیاری لاغے من میٹھو میٹھو سرجو جی کو پانی لاغے سری ستہ رام